So hello میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نئے انیفو کے بارے میں اور آپ زان کر کے چوک جائیں گے کہ جس نئے انیفو کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ کس میوچل فنڈ ہاؤس دوارا لانچ کیا گیا ہے دوستو میں یہی پہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھارت میں جو سب سے نمبر ون میوچل فنڈ ہاؤس ہے اس میوچل فنڈ ہاؤس نے نئے انیفو لانچ کیا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں اس بی آئی میچل فنڈ ہاؤس کے بارے میں ابھی حال ہی میں اس بی آئی نے اپنا ایک نیا میچل فنڈ لانچ کیا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو جاننے کی بہت دلچسپی رہتی ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس بی آئی نے کس طریقے کا میچل فنڈ لانچ کیا ہے اور یہ میچل فنڈ کیسا پرفارمنس کرنے والا ہے آپ کو اے ٹو زیڈ میں سبھی زانکاری دوں گا کہ اس میچل فنڈ میں آپ پیسے کو انویشمنٹ کریں گے تو آپ کے پیسے کو کہاں پہ لگایا جائے گا کن کن جگہوں پہ لگایا جائے گا اور کتنے پیسے سے انویشمنٹ کریں گے کیا کیا چیزیں وہ ساری چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلی بینہ دیر کے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آپ نئے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیسے اور چینل کو سبسکرائب کیسے فرنس جو رہے سبھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چلیے ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ٹاپک کلیر کر دیتا ہوں کیا ہمارا ٹاپک ہے نیو نیچل فنڈ این اے فو کا مطلب ہوتا ہے نیو فنڈ آفر یعنی ایک نئے فنڈ کی جو ہے وہ آفر آئی ہے فنڈ کا نام دیکھنے کو ملتا ہے اس بی آئی انوویٹیو اپورچنیٹیو فنڈ یہاں پہ اس بی آئی تو وہ نورمل ہے جو کہ ہر کوئی جانتا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یہ ہمارے ایم سی کمپنی کے نام ہو گیا یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے انوویٹیو انوویٹیو کا مطلب کیا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو پوری چیزیں کلیر ہو جائے گی کہ ہمارے پیسے کو کن جگہوں پر انویشمنٹ کیا جائے گا ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر ہم اس فنڈ میں ایک لاکھ روپے انویشمنٹ کرتے ہیں تو دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد تیس سال کے بعد ہمارے اس ایک لاکھ روپے کی کیا ویلی بن جائے گی ویڈیو آپ لاش تک دیکھئے گا تو پہلے ہم کیا بات کر رہے ہیں انویشن کے بارے میں انویشن اور انویشن جو ہے وہ ایک ہی سب مانا جاتا ہے دیکھیں یہ جو فنڈ ہے یہ کس کٹیگریز کا ہے تھیمیٹک کٹیگریز کا فنڈ ہے یعنی کہ یہ کسی پارسنل سیکٹر کے اندر میں اپنے پیسے کو انویشمنٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ ہر کسی سیکٹر کے تھیم کے اوپر انویشمنٹ کرے گا یعنی کہ ملاز اُلاکر کے یہ جو ہے وہ انویشمنٹ کرے گا اس کا ٹارگٹ کیا رہے گا اس کا ٹارگٹ جو رہے گا وہ انویشن رہے گا انویشن کہنے کا مطلب یہ ہوا کی بدلاؤ ٹھیک ہے وکاس میں آپ کو ایک ایک اگزامپل بتاتا ہوں آج سے آپ بیس سال پہلے جائیں گے تو کیا آپ کو بیس سال پہلے آج جو سبدہ آپ کو مل رہی ہے یہ سبھی سبدہ آپ کو بیس سال پہلے مل رہے تھی نہیں مل رہے تھی آپ جس فون کو ابھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کیا یہ فون ہمیشہ سے ایسا تھا یا پھر اس نے بدلاؤ ہو کر کے ایسا ہوا ہے بلکل ایسا نہیں تھا شروع میں جب فون آیا تھا تو کی پیڈ فون تھا کہ ہم اس سے باتیں کرتے تھے دھیرے دھیرے اس میں بدلاؤ کرتے کرتے ہر ایک فیچرز کو بڑھا دیا گیا آپ جو آج سے وقت میں بزلی دیکھ رہے کیا یہ بزلی اچانک سے آگئے نہیں بلکہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں آئی ہیں آج جو بھی آپ آس پاس میں جو بھی سامان دیکھ رہے ہیں آپ جس روم میں بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں کیا اس میں بدلاؤ نہیں ہوئے پہلے کہاں ہم جھوپڑی بنا کر کے رہتے تھے اب ہم گھروں میں رہ رہے ہیں ٹیکنالوزی کی بات کیز ہے تو ٹیکنالوزی میں بھی بدلاؤ دیکھنے کو ہمیں ملا ہے یعنی کی وکاس کے طرف جو بھی لوگ قدم اٹھائے گا جو بھی کمپنی وکاس کے طرف کام کرے گی نئی چیز کے طرف کام کرے گی اس کے اندر میں ہمارے پیسے کو انویشمنٹ کیا جائے گا پہلے کہاں ہم بیل گاری پہ چلا کرتے تھے اس کے بعد ہم سائیکل پہ چلنے لگے موٹر سائیکل آگئی تو ہمارا پیسے کا جو مین موٹیف رہے گا وہ ایسی کمپنی کو ہمیں دینا ہے جو کمپنی فیوچر میں بدلاؤ کرنے والی ہے یا وہ کمپنی ایک نئی چیز کو لانے والی ہے یا پھر جو چیز ہے اس میں وہ بدلاؤ کرنے والی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہونا ضروری ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ موٹا موٹی پیسہ تو ہمارا جو ایسی کمپنی رہے گا جو آئیڈیا دے گی کہ ہم یہ بدلاؤ کریں گے وہاں ضیئے گا لیکن اس کے علاوہ اور ہمارے پیسے کو کن کن جگہوں پہ انویشمنٹ کیا ضیئے گا دیکھیں اس چیز کو ہم یہاں پہ holdings کے اندر میں سمسیں گے کہ ہمارے پیسے کو کہاں کہاں انویش کیا ضیئے گا ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ایکویٹی انویشن ایسی کمپنی کے اندر میں ہمارے پیسے کو انویشمنٹ کیا ضیئے گا جو انویشن کے بارے میں سوچ رہی ہے بڑھلاو لارہی ہے ٹھیک ہے اس کمپنی میں جو ہمارا پیسہ جائے گا وہ 80% لے کر کے 100% تک پیسہ جو ہے وہ انویشن کے خیال میں رکھتے ہوئے انویشمنٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر ایکیوٹی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کمپنی جو ہے وہ گروت کر رہی ہے کون کمپنی نہیں سوچ لارہی یعنی یہ جو آپ کا جو 0% لے کر کے جو 20% پیسہ ہے یہ ادھر ایکیوٹی میں یہ جہاں پہ فنڈ مینیزر کو پروفٹ ملے گا وہاں پہ یہ ان ڈیٹ سیکیورٹیز ٹھیک ہے یعنی کی یہ آپ کے پیسے کو ان جگہوں پہ بھی انویشمنٹ کرے گا جہاں پہ آپ کو فکس ملیں گے ڈیٹ مطلب کی کسی کو ہم کرز دے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی ہم کسی کو لون دے رہے ہیں تو ایسی کمپنی میں بھی یہ پیسے کو جو ہے وہ انویشمنٹ کریں گے اس کے بعد یہ ریال اسٹیٹ کے اندر میں بھی اپنے پیسے کو انویشمنٹ کریں گی وہ کتنا رہے گا 0% لے کر کے 10% ٹھیک ہے ڈیٹ سیکیورٹیز میں آپ کا پی یہ چیزیں ہمیں بتائی ہے کہ آپ کے پیسے کو ہم ان جگہوں پہ انویشمنٹ کریں گے ٹھیک ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فنڈ جو ہے وہ کب آیا ہے اور کب کلوز ہو جائے گا اور ہم جو پیسے انویشمنٹ کریں گے وہ کتنا تیجی سے بڑھے گا سب سے پہلے آپ جان لیجے کہ یہ جو انفو آیا ہے یہ انفو جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ 29 جولائی 2014 کو لانچ کیا گیا ہے 29 جولائی 2014 سے آپ اس فنڈ کے اندر میں پیسے کو انویشمنٹ کر پائیں گے اور یہ کب تک رہ چیزیں آپ کے سامنے میں کلیر ہمیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک لاکھ روپیہ اس فنڈ کے اندر میں انویشمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے ایک لاکھ روپیہ کی کیا ویلی بن سنگی تو چلیے یہاں پہ ہم ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم یہاں پہ اگزامپل سے جو ہے وہ سمجھنے والے ہیں ماننے کے چلیے کہ ہم یہاں پہ لام سم انویشمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لام سم انویشمنٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم یہاں پہ ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ لام سم انویشمنٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم کتنے دنوں تک پیسے کو جو ہے وہ رہنے میں دیں گے مان لیزے کی ہم دیکھئے پہلا کیا انویشن ہے یعنی کی بدلاؤ کی ازار ہے تو بدلاؤ آج کل میں نہیں ہو جاتا ہے مہینہ دو مہینہ میں نہیں ہو جاتا ہے اگر آپ کا لانگ ترم میں پیسے کو انویشمنٹ رہنے دینا ہے تب ہی اب اس فنڈ کے طرف آئیے گا ورنہ آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جس فنڈ میں انویشمنٹ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیے مان لیزے کی ہم یہاں پہ duration جو ہے مطلب کہ کب تک ہم رہنے دینے والے ہیں duration جو ہے وہ مان لیزے کی ہم پندرہ سال لے کر کے چلتے ہیں ہم یہاں پہ دو duration لے کر کے چلیں گے ایک پندرہ سال اور ایک ہم لے کر کے چلیں گے تیس سالوں تک کہ ہم ایک لاکھ روپے کو سیمپل سا اگزامپل ہم نے لیا پندرہ سال سے تیس سالوں تک ہم پیسے کو رہنے دیں گے تو اس بیچ میں ہمارا value کیا بنے گا ایک لاکھ روپے کے اس سے پہلے ہم ان returns کو decide کرنا پڑے گا کہ یہ fund جائے وہ کتنا کا returns بنا کر کے دے گا تو چل یہاں پہ ہم لکھتے ہیں returns اب یہ fund تو نیا ہے تو ہم اس fund کا returns کو کیسے دیکھیں گے تو ہم نے اس fund کے benchmark کو دیکھیں گے اس fund کا benchmark کیا ہے یہاں پہ میں اس چیز کو لکھ دیتا ہوں نفٹی 500 تی آر آئی مطلب کیا ہے کہ نفٹی 500 یعنی کہ یہ fund کو جس benchmark کو یہ follow کر رہی ہے اس benchmark کے اندر میں ہمیں 500 company دیکھنے کو ملتی ہے 500 company کہنے کا مطلب ہے کہ پورا large cap پورا midi cap اور پورا small cap 500 company ہے تو آپ جانتے ہیں کہ large cap جو ہے وہ ایک average returns جو ہے وہ ہمیں 12 سے 13 portion کا بنا کر کے دے دیتا ہے وہی midi cap کی اگر ہم بات کریں تو midi cap آپ کو 15 سے 16 portion کا average returns بنا کر کے دے دیتا ہے اور small cap کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو 20 سے 21 portion کا average returns آپ کو بنا کر کے دے دیتا ہے تو ہم نے یہاں پہ beach کا ایک average returns لے کر کے چلیں گے ہم example کے لیے یہاں پہ 15 portion کا جو ہے وہ returns لے کر کے چلیں گے حالانکہ یہ fund آپ کو 15% سے زیادہ کا returns بنا کر کے دے گا ہم یہاں پہ اس benchmark کو دیکھتے ہوئے ہم 15 portion لے کر کے چلیں ٹھیک ہے تو مانکہ چلیں گے کہ آپ کو 15 portion جو ہے وہ یہاں سے returns ملتے ہیں تو آپ کو 15 سال کے بعد ایک لاکھ روپے کی کیا value بن ساگی تو ہم یہاں پہ direct لکھتے ہیں final value ٹھیک ہے ایک سال کے سوری 15 سال کے بعد جو آپ کے ایک لاکھ روپے کی value بن جاتی ہے وہ ہے 8,13,000 روپے ٹھیک ہے 8,13,000 روپے جو ہے وہ آپ کی ایک لاکھ روپے کی value بن جاتی ہے 15 سال میں لیکن وہی اگر آپ compounding کا فائدہ اٹھانا شاہتے ہیں تو آپ کو بھئیہ لمبا سمیہ یہاں پہ دینا پڑے گا اگر وہی ہم بات کریں 30 سالوں کے ٹھیک ہے 30 سالوں کے اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو 30 سال میں جو ہماری ایک لاکھ روپے کی value بن جائے گی وہ ہے 66,21,000 روپے ٹھیک ہے 66,21,000 روپے آپ کی values وہ بن جائے گی اب دیکھیں اب جتنا وقت کو بڑھاتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو compounding کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا ویسے اگر ہم بات کر لیں کہ اگر ہم 40 years تک ایک لاکھ روپے کو یہاں پہ رہنے دیتے ہیں تو ہمارے پیسے کی کیا value بن جائے گی دوستو اگر آپ 40 سال تک ایک لاکھ روپے کو رہنے دیں گے تو 2.66 کروڑ روپے ٹھیک ہے یعنی دو کروڑ 66 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کی value بن جائے گی وہ کس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ compounding کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا پا رہے ہیں دوستو دیکھیں یہ fund جو ہے وہ کوئی suggestional fund نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنے پیسے کو investment کیجئے حالانکہ SBI کا fund ہے تو ہم نہ بھی کہیں گے تو بھی آپ پیسے کو investment کریں گے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا goal 5 سال کے اوپر کا ہے تو آپ پیسے کو investment کی جیسے اگر 5 سال سے کم کا goal ہے کہ ہم آج پیسے investment کی ہیں سال دو سال میں نکال لیں گے تو آپ کو اچھا performance نہیں کر دکھائے گا کیونکہ جیسا ہم نے دیکھا کہ یہ وکاس جو کرے گا اس کو target میں رکھ کیا جائے جائے تو مہینے دو مہینے سال میں جلدی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ہی آپ لمبا سمی دیکھیں گے تو اس میں آپ کافی زیادہ وکاس اور بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے میں آشک کرتا ہوں کہ آپ یہ زانکاری کافی پشند آئے ہوگی زانکاری پشند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو وارش کو سبسکرائب کیجئے فرنس سو دیکھنے کے لئے پھر ملیں گے دوستو ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ذہن وزہ بھارت